لڑکے کا نام سنتیاغو تھا سولہ سال کی عمر تک اس نے مدرسے میں تعلیم حاصل کی تھی اس کے والدین اسے پادری بنانا چاہتے تھے تاکہ پورا خاندان اس پر فخر کر سگے لیکن بچپن سے ہی اس کی خواہش تھی کہ وہ دنیا کی سیر کرے یہ مقصد اس کے نزدیک خدا کو جاننے اور پادری بننے سے زیادہ اہم تھا ایک دن اس نے اپنے باپ کو اس بارے میں بتایا باپ نے کہا مگر سیاحت کے لیے تو کافی پیسہ درکان ہوتا ہے اور ہمارے پاس صرف دو وقت کی روٹی ہے ہمارے ہاں تو صرف چراوے نئی چراغاؤں کی تلاش میں سیاحت کر سکتے ہیں لڑکے نے فیصلہ کیا کہ پھر وہ بھی چرواہہ بنے گا اور اپنی بھیڑوں کو لے کر پورا سپین گھونے گا اس نے اپنے باپ سے کچھ جمع پونجی لی اور ان سے کچھ بھیڑیں خرید کر اپنے مقصد کے لیے نکل کھڑا ہوا اب وہ ایک بار جس جگہ سے گزرتا وہاں سے دوبارہ نہ گزرتا تھا وہ اپنے فیصلے سے بہت مطمئن تھا اب اس کی زندگی بھیڑوں کتاب کے مطالعہ اور گھومنے پھرنے میں گزرنے لگی ایک رات وہ ایک چرچ کے پاس پہنچا جہاں پہلے کبھی پادری کا ممبر ہوتا ہوگا وہ جگہ انجیر کے ایک بہت بڑے درخت نے لے لی تھی لڑکا وہ رات وہیں گزار دی اس رات اسے ایک عجیب سا خواب آیا اسے یہ خواب دو مرتبہ آیا لڑکا اس خواب کی تعبیر کے لیے ایک بوری عورت جو ہاتھ دیکھتی تھی اس کو اپنا خواب بتایا کہ میں نے دیکھا کہ میں چراغامی ہوں اور ایک بچہ آتا ہے اور بھیڑوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتا ہے پھر اچانک بچے نے مجھے میری دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اچھالا اور مجھے احرام مصر پر پھینک دیا بچے نے مجھ سے کہا اگر تم یہاں آؤ تو تم ہی ایک خزانہ بھل سکتا ہے لیکن جیسی ہی وہ مجھے خزانے کی جگہ دکھانے لگتا ہے میری آنکھ کھل جاتی ہے بوری عورت اس کا خواب سن کر کہتی ہے کہ لڑکے اگر تمہیں خزانہ مل گیا تو تم دسویں حصہ مجھے دوگے اور ابھی میں تم سے فیس نہیں لیتی لڑکا اس مات پر راضی ہو جاتا ہے کہ مجھے فیس نہیں دینے بوری عورت اسے تعبیر بتاتی ہے کہ تعبیر یہ ہے کہ تم احرام مصر پر جاؤ اگرچہ میں نے ان احرام کے بارے میں اس سے کب نہیں سنا لیکن اگر یہ تمہیں ایک بچے نے بتایا ہے تو پھر یہ حقیقت ہے کیونکہ بچے چھوٹ نہیں بولتے احرام مصر پر تمہیں خزانہ ملے گا جو تمہیں دنیا کا امیر ترین آدمی بنا دے گا لڑکا بوری عورت کو کہتا ہے یہ سب تو اسے معلوم ہے لیکن وہ کیسے احرام مصر جائے اور کہاں اس کا خزانہ دفن ہے بوری عورت اسے کہتی ہے ان باتوں کا جواب وہ خود تلاش کرے لڑکے کو مایوسی ہوئی وہ وہاں سے بازار کا رکھ کرتا ہے اور پھر کتاب خرید کر بازار کو دیکھنے لگتا ہے اسے یاد آتا ہے کہ وہ پچھلے سال یہاں آیا تھا اور اپنے دوست کی ذریعے ایک تاجر سے ملا تھا جسے اس نے اپنی بھیڑوں کی اون بیچی تھی تاجر کی بیٹی بہت خوبصورت تھی جو اس کی دل کو بھاگے تھی وہ اس سے بہت متاثر ہوئی تھی لڑکے نے اسے بہت کہانیاں سنائی اور لڑکی کو حیرت ہوئی کہ وہ پڑھ سکتا ہے اور ابھی بازار میں وہ یہی سوچ رہا تھا کہ آج پھر وہ تاجر کے پاس جائے گا اور اب بیڑوں کی اون وہ خود اتارے گا تاکہ وہ لڑکی کو اور متاثر کر سکے اس نے اپنی نئی کتاب کھولی اور پڑھنا شروع کیا لیکن اسے نئی کتاب مشکل لگی اور اسے سمجھ بھی نہیں آئی ایک بڑا آدمی اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا صاف لگتا تھا کہ بڑا آدمی لڑکے سے بات کیت کرنا چاہتا تھا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں بڑے نے ایک عمارت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کام کر رہے ہیں لڑکے نے خوشک لہجے میں جواب دیا تاکہ بڑا سمجھ جائے وہ اس سے بات نہیں کرنا چاہتا بڑے نے اس سے کتاب کے متعلق پوچھا کہ وہ کون سی کتاب پڑھ رہا ہے لڑکے نے کتاب بڑے کے ہاتھ میں تھما دی بڑے آدمی نے کہا یہ اچھی کتاب ہے مگر بہت ہی خوشک اور اس کا موضوع بھی وہی ہے جو کہ دنیا کی تقریباً تمام کتابوں کا ہے یہ کتاب اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ انسان اپنی منزل کا انتخاب کیسے کرے لڑکا بڑے سے متاثر ہوتا ہے اور بڑا اسے بتاتا ہے کہ تم خزانے کی تلاش میں ہو اور میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں لیکن اس کے عوض تمہیں مجھے اپنی کچھ بھیڑے بھی دینی ہوں گی لڑکا سوچنے کے لیے کچھ ٹائم لیتا ہے اسے تاجر کی لڑکی اور پھر اپنی بھیڑوں سے دور جانا اچھا نہیں لگتا لیکن پھر وہ دوسرے دن وہاں بینچ پر جا کر بڑے کا انتظار کرتا ہے بڑا اسے بتاتا ہے کہ خزانہ احرام مصر میں ہے اور تم اس تک صرف نشانیوں کے ذریعے پہنچ سکتے ہو وہ اسے دو پتھر ایک سفیت رنگ کا اور ایک کالے رنگ کا کہ یہ دونوں تمہیں فیصلہ کرنے میں مدد کریں گے لیکن کوشش کرنا کہ فیصلہ تم خود کر سکو لڑکا اپنی ساری بھیڑیں بیچ کر منزل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے اسے پتا ہی نہیں کہ احرام مصر کتنا دور ہے اور وہاں تک جانے کے لیے واقعی اس کے پاس جمع پونجی بھی ہے کہ نہیں لیکن خواب اسے راستے پر لے آیا وہ طرفہ سے تا انجیر پہنچا وہ جہاں زندگی انڈلس کی زندگی سے بہت مختلف تھی وہ ایک اہوہ خانے پر جا کر ایک اجنبی کو بتاتا ہے کہ اسے احرام مصر جانا ہے وہ عربی اسے کہتا ہے کہ اسے اس کے لیے بہت رکم چاہیے لڑکا سارے پیسے نکال کر اسے دکھاتا ہے وہ عربی اس سے پیسے لے لیتا ہے اور کہتا ہے آؤ تمہیں بازار دکھاؤں وہاں بازار میں جا کر وہ عربی فرار ہو جاتا ہے اور لڑکا وہیں خالی ہاتھ اجنبی لوگوں میں اجنبی زبین پر اکیلا رہ جاتا ہے وہ پوری رات وہیں بیٹھا روتا رہتا ہے پھر اس کی آنکھ لگ گئی کسی نے اسے گہری نیند سے جگایا تو اسے معلوم ہوا کہ وہ بیچ بازار ہی سو گیا تھا اور اب بازار کی گہما گہمی لوٹ رہی تھی اس نے بھیروں کے لیے ارد گرد نظر دوڑائی تب اسے احساس ہوا کہ وہ ایک نئی دنیا میں ہے پھر وہ ایک دکان پر گیا جہاں دکاندار مٹھائی بنا رہا تھا اس لڑکے نے اس کی دکان سجانے میں اس کی مدد کی دکاندار نے اسے کچھ مٹھائی دی وہ کھاتا ہوا آگے چل دیا ایک بہاری پر کرسٹل کی دکان تھی لڑکا وہاں گیا اور کرسٹل ساپ کرنے لگا اس دن دکاندار کی اچھی خریداری ہوئی اس نے لڑکے کو کھانا کھلایا اور اسے وہاں کام پر رکھ لیا لڑکا اس کے لئے بہت فائدہ مند ثابت ہوا وہ اپنی ذہانت سے اور نئی طریقوں سے کام کرتا تھا جس سے وہ دکان خوب چلی اور ساتھ اس نے کہوا خانہ بنا لیا جہاں کرسٹل کے کپ میں کہوا دیا جاتا تھا جس سے لوگ بہت متاثر ہوئی اور وہاں آنے لگے اس طرح لڑکے نے ایک سال میں بہت کمائی کر لی لڑکے نے سوچا کہ اسے واپس اندلس جانا چاہیے اور بھیڑیں خرید کر اپنا کام کرنا چاہیے اور اپنے خواب کو اب ترک کر دینا چاہیے وہ واپس اسی کیوا خانے پر گیا جہاں اس کو لوٹا گیا تھا وہ اپنی سوچوں میں گمتا کہ اس نے اپنی جیکٹ میں ہاتھ ڈالا تو وہ دو پتھر جو سے بورے آدمی نے دیئے تھے نکلے اس نے واپسی کا سفر ترک کر دیا اور سوچا کہ یہ ایک نشانی ہے کہ میں اپنی منزل تلاش کروں اور خزانے تک پہنچوں وہ احرام مصر پر جانے کے لیے نکل کھڑا ہوا اس کی کافلے میں ملاقات ایک انگریسی ہوئی جو دھات کو سونا بنانے کی ترکیب پر ریسرچ کر رہا تھا اور ایک کیمیا گھر سے ملنے کے لیے ادھر ادھر بھٹک رہا تھا کافلے والوں کو بتایا گیا کہ انہیں احرام مصر پر جانے کے لیے ایک سہرہ عبور کرنا ہوگا اور سہرہ میں جانے کا راستہ ہے لیکن واپسی کا راستہ کسی کو معلوم نہیں لڑکا اس سے پہلے صرف سرسبس چگوں سے گھسا تھا اس کے لیے سہرہ بلکل انجان سی جگہ تھی لیکن وہ بہت خوش اور انجوائے کر رہا تھا راستے میں انگریس لڑکے کو بتاتا ہے کہ وہ ایک عالمگیر زبان سیکھنا چاہتا ہے جہاں الفاظ کی ضرورت نہ رہے اور انسان کسی سے بھی بات کر سگے اور سمجھ سگے وہ سارے راستے میں کتاب پڑھنے میں مشکول رہا جبکہ لڑکا سہرہ کو دیکھنے میں اور لطف اندوز ہونے میں مصروف تھا لڑکے نے انگریس سے کہا کہ تم بھی سہرہ کو دیکھو بجائے کہ تم کتاب پڑھو اور پھر ایک دن کافلے کے سردار نے سب کو بتایا کہ دو قبیلوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی ہے اور اب ہم آگے نہیں جا سکتے ہم پناہ کے لیے نقلستان میں کچھ دن ٹھہریں گے جب تک جنگ ختم نہ ہو جائے نقلستان سہرہ کا متزاد تھا جہاں ہر طرف سبزہ ہریالی تھی لڑکے کی ملاقات وہاں فاطمہ نامی لڑکی سی ہوئی لڑکے کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ دنیا میں موجود واحد خاتون کے ساتھ ہیں اسے عالمگیر زبان سمجھ آنے لگی جہاں بات چیت کی ضرورت نہیں ہوتی جسے محبت کہتے ہیں اب وہ روز اس لڑکی سے ملنے لگا جس جب وہ ملتے تو وقت تھم جاتا لڑکے کو لگتا یہی اس کی منزل ہے اور بس یہی اب خزانہ ہے انگریز نے لڑکے کو بتایا کہ یہاں نقلستان میں ایک کیمیا گر رہتا ہے مجھے اس سے ملنا ہے تم میری مدد کرو تاکہ میں اس تک پہنچ کر دات کو سونے میں تبدیل کر سکوں اور اپنی منزل پاس سکوں آخر کر انگریز کو وہ کیمیا گر مل گیا لیکن اس نے اسے کہا کہ ابھی وہ راستے میں ہے جو کچھ اس نے سیکھا ہے اسے عملی شکل دینی میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا کیمیا گر لڑکے کو بتاتا ہے کہ تم کیمیا گر ہو اور تم اس قابل ہو کہ تم اپنی منزل پر جا سکو اس لیے میں تمہاری مدد کروں گا لیکن لڑکا اب نہیں جانا چاہتا تھا وہ چاہتا تھا کہ وہ ساری زندگی فاطمہ کے ساتھ گزارے وہی اب اس کی منزل ہے لیکن آخر کر وہ مان جاتا ہے اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے ساتھ فاطمہ سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر ضرور لوٹیں گا اور تم میرا انتظار کرنا جب وہ احرام مصر پہنچتا ہے وہاں کچھ ڈاکو اسے گھیر لیتے ہیں اور اسے مارتے ہیں کہ تم یہاں کیا گھوڑ رہے تھیں وہ بتاتا ہے کہ اسے خواب میں نظر آیا کہ یہاں خزانہ چھپا ہوا ہے میں وہ نکالنے کے لیے آیا ہوں ڈاکو اس کی بات پر ہستا ہے اور کہتا ہے مجھے بھی خواب میں آیا تھا کہ ایک چرچ ہے جہاں پہلے پادری کا ممبر ہوا کرتا تھا جس کی جگہ اب انجیر نے لے لی وہاں خزانہ چھپا ہے لیکن میں اتنا پاگل نہیں کہ خواب کے لیے سہرہ عبور کروں لڑکے کو وہ نشانی سمجھ آتی ہے کہ خزانہ احرام مصر نہیں جہاں اسے خواب آیا تھا وہاں دفن تھا یہ تو سب نشانیوں کا پورا ہونا تھا وہ ہستا ہے اور واپسی کا سفت بانتا ہے اور پھر وہاں پہنچ کر خزانہ نکال لیتا ہے